یہ ہے جابان کی پہلی فلائنگ کار مجھے یہ لازمی طور پر دیکھنا ہے اور ظاہر ہے چلانا بھی جب میں اڑنے والی کاروں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں کئی نام آتے ہیں Back to the Future, ڈیزنی کی Meet the Robinsons اور بچپن میں دیکھا جانے والا کارٹون پروگرام The Jetsons آج کل ہمارے سائنس فکشن تصورات حقیقت بنتے جا رہے ہیں میں نے اور میری ٹیم نے سکائی ڈرائیف کے ریسرچ سینٹر کا سفر ٹوکیو سے شروع کیا سفر سے پہلے ہمیں رازداری کے معاہدے پر دستخط کرنا پڑے لیکن اتنی سختی کس لیے اس لیے کہ اس ٹیکنالوجی کی تفصیلات اور تحقیقی مرکز کی جگہ بہت ہی خفیہ معاملات ہیں میں آپ کو بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ ہم جاپانی دار الحکومت ٹوکیو سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقے میں ہیں اس وقت میں سکائی ڈرائیف کے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے سامنے کھڑی ہوں یہاں اس مرکز کا کسی کوئی علم نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جیمز پون کی کسی فلم میں کام کر رہی ہوں یہ ائر موبیلٹی سٹارٹ اپ جاپانی کمپنی ٹویوٹا کی مدد سے دو ہزار بارہ میں بنائی گئی تھی یہاں بند دروازوں کی پیچھے لوگ جیسے کوئی جادوی کام کر رہے ہیں یہ ہے سکائی ڈرائیف کی پروٹوٹائپ فلائٹ ٹیکسی آٹھ چھوٹے چھوٹے روٹر اور دیکھنے میں تو یہ کوئی ہائی ٹیک چیز نہیں لگتی مجھے پائلٹ لائسنس کے بغیر اسے ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں کم از کم اس میں بیٹھ تو گئی میں تو جیسے ٹائم ٹرائول کر کے مستقبل میں پہنچ گئی سچ مچ نہیں لیکن مجھے لگا ایسے ہی تھا کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اڑنے والی کاروں سے شہری علاقوں میں ٹرافک کا رش محول یاتی آلودگی کی ست ہے اور کسی بھی جگہ تک سفر کا دورانیا سب کچھ کم ہو جائے گا سکائی ڈرائیف دنیا بھر کی ان تقریباً اسی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ پر کام کر رہی ہیں یہ اڑنے والی کاریں بیٹریوں سے چلتی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی ٹیک آف یا لینڈنگ کر سکتی ہیں فضائی سفر لوگ اب بھی کرتے ہیں مگر یہ بہت آسان نہیں ہم بغیر شور کے اڑنے والی ایسی گاڑیاں بنانا چاہتے ہیں جسے لوگ ہر روز استعمال کر سکیں اس وقت یہ پروٹوٹائپ کار صرف تین سے پانچ منٹ تک پرواز کر سکتی ہے یہ فلائٹ ٹائم آئندہ زیادہ ہو جائے گا ماہرین کو امید ہے اگلے دو سال میں یہ کاریں ائر ٹیکسیوں کے طور پر میڈیکل ایمرجنسی اور ٹوریزم سرویسز میں استعمال ہونے لگیں گی اب تک موجود تقنیقی رکاوٹیں دور کرنے پر کام کیا جا رہا ہے زیادہ موٹریں لگا کر اس فلائنگ کار کو مزید محفوظ بنایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ موٹروں کی تعداد کا مطلب ہوگا پھر یہ کاریں بڑی اور زیادہ وزنی بھی ہوں گی اس لیے ہمارا مقصد موٹروں کی درست تعداد کا تایون ہے تاکہ یہ کاریں محفوظ بھی ہوں اور ائر کرافٹ کے طور پر کم وزن اور ٹھوس بھی یہ توازن بڑا نازک معاملہ ہے ٹیسٹنگ پائلٹ آندو کہتے ہیں اس سال اس پروجیکٹ میں نیا سنگے میل دو سیٹوں واری فلائنگ کار کی تیاری ہے یہ تصور ابھی مشکل ہے کہ میں کسی فلائنگ کار میں بیٹھ کر خلیش ٹوکیو بھی بار کر لوں گی مجھے آج اس سفر کے دوران اڑنے والی کاروں کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا ایک کار میں تو میں بیٹھ بھی گئی ایسی گاڑیوں کا حتمی مقصد خودکار پرواز کی اہلیت ہے ایسا ہونے سے پہلے کئی رکاوٹوں پر کابو پانا بھی باقی ہے اور اہم ترین بات ایسے منصوبوں کی کامیابی کا انحصار ان کی عوامی مقبولیت پر ہوتا ہے اور اہم ترین بات یہ پروجیکٹیں کیا باقی ہے